اسلام علیکم جی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نسان ڈیز ہائیوے فورسٹار سے ریلیٹڈ جتنے بھی فورس تھے اس کے نان فال تھے پرابلمس تھی سب کو ڈسکس کیا گیا تھا اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی تاکہ باقی جو لوگ دیکھتے ہیں جن کو مسئلہ مسائل ہے یہ والا ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے کیونکہ پرسنلی میں تو دو تین سال بڑا اس میں انوالڈ رہا ہوں اور بڑی خجل خواری کٹی ہے میں نے اور پیسے بھی بڑے زیادہ ضائع کی ہیں پھر میں نے کہا چلو ایک کوئی سلیوشن اگر نکلا ہے تو میں اس سب کو آپ لوگوں کے ساتھ جانا وہ ڈسکس کروں دوسرے نمبر پہ اے سچ میرے چینل کی نیشیئے تو نہیں ہیں لیکن کیونکہ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسی چیز ہے جس کو سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور اچھا سپانس مجھے ملا ہے اس ویڈیو کا کافی بھائیوں کے کومنٹس وغیرہ بھی آئے ہیں لوگوں کے بھی آئے ہیں تو اب یہ سیکنڈ پارٹ میں اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں مین مین چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلی ویڈیو میں فرس پارٹ میں وہ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ فرس پارٹ دیکھ لیں تاکہ ان کو ایک پرابلم سارا شروع سے سمجھ آ سکے سیکنڈ پارٹ میں اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کافی زیادہ کومنٹس بھی آئے ہیں لوگوں نے پوچھا بھی ہے اور اس لیے میں یہ ویڈیو بھی گنا رہا ہوں فرس پارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ سارے فورٹ سارا 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 کلیر کر دی اب اس کا ایک ہی ناون فارٹ ہے جس کی وجہ سے سارے کام شروع ہوتے ہیں اور وہ ہے فیول پمپ فیول پمپ میں پرسنلی اسی گاری میں فلوق بیٹھا ہوں میں نے اس گاری کے کوئی چھے پانچ پمپ چینج کر بیٹھا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ میں بھی ساتھ کا فیگر تو کروس ہو چکا ہوئے یہ جو ابھی کرنٹلی اس میں ڈلا ہوئے اور پھر سے کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہی ایڈر وہی پی ڈبل ڈیرو ون اور پی وان او ون والا ایڈر رچ کورڈ لین کورڈ دوبارہ سے اگین ان اگین وہی ایڈر آ رہے ہیں اب ایک دو بھائیوں کے کومنٹس آئے بیچ میں انہوں نے مجھے بولا کہ ہمارا یہ پروفیشن ہے آپ کیوں لوگوں کو گلت گائیڈ کر رہے ہیں بلا 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 تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرا یہ پروفیشن نہیں ہے مجھے شوک نہیں ہے کسی کو گلت گائیڈ کرنے کا نہ ہی میرے چینل کی یہ نیشہ ہے کہ میں اسے کوئی ویوز بگرہ لوں گا نہ مجھے اتنا کوئی شوک ہے ٹھیک ہے ساری دنیا اس کام میں لگی بھی ہے تو میں نے بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال لی ہے کانٹینٹ اگر لوگوں کو پسند آتا تو لائک کر دیتے ہیں ٹاپک سے ہٹ جائیں گے بعد ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پمپ کا کیا کریں اب مجھے دوبارہ سے کافی کومنٹس آئے جس میں کافی لوگوں نے بولا جی کہ جی ہمارا بھی یہی مسئلہ مسائل ہے اور ہمیں بتائیں کہ ہم پمپ کہاں سے لے کے آئیں کیسے لے کے آئیں آپ ہمیں بھیج دیں یا آپ ہمیں بتائیں میں آپ کو لہور کی حد تک تو گائیڈ کر سکتا ہوں لہور میں بھی سب سے بڑی مارکٹس کی بلال گنج ہے اور وہاں سے بھی آپ کو اس کا اگر پارٹ ملے گا تو قابلی ہی ملے گا قابلی میمز جو باہر سے آتا ہے مجودہ صورت علمالک کی آپ لوگوں کے سامنے بھائیڈ سے نہ کچھ امپورٹ ہو رہا ہے نہ کچھ ایکسپورٹ ہو رہا ہے سارے معاملہ جو ہیں وہ تھپو پہ پڑے ہیں تو وہی پارٹس اویلیبل ہیں مارکٹ میں جو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں یا جو رکڑک کے آ رہے ہیں اب مین مدے پہ آجیں کیونکہ ویڈیو کے زیادہ لمبا نہیں کرنا کسی کو پمپ چاہیے وہ اپنی نیر بھائی مارکٹ میں جائے قرائچی اسلام آباد فیصلہ آباد وہاں پہ جا کے جس سے بھی پمپ لینے اس کو یہ بولے کہ بھائی یہ میں پمپ لینے لگا ہوں میری گاری کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ اس کا فیول پمپ خراب ہوتا ہے تو آپ مجھے اس کا پریشر چیک کروا دیں نہیں تو میں اپنے مکینک سے پریشر اس کا چیک کروا لوں گا کم سے کم بھی مجھے اس کا پریشر ففٹی پی ایس آئی یا سکسٹی پی ایس آئی سکسٹی بلو ملتا ہے ساٹھ سے نیچے ملتا ہے تو میں پھر بھی اس کو رکھنے کو تیار ہوں اگر میرا یہ پچاس سے بھی نیچے ہے تو پھر میں اس کو آپ کو واپس دے دوں گا یا آپ مجھے کچھ اور بہترین کنڈیشن میں دے دیجئے گا اب میں پرسنل ایکسپریئنس آپ کو بتا رہا ہوں میں نے لازم جب سارے معاملات اس کے گاری کے ٹھیک یہ ہیڈیس ہمڈی کٹیلیٹک انورٹر ایچ اور ایوریتنگ بات بلی لمبی ہو جائے گی پمپ بھی میں نے ڈلوا لیا سارا پریشر چیک کروا کے ڈلوا لیا تو دوسرا پمپ تھا یہ جو آن دا سپورڈ میں اس کو چیک کروا تھا سوری تیسرا اب اس ٹائم سیٹویشن کچھ ایسی بنی ہوئی تھی میں کافی دنوں سے وہاں پر سٹک ہوا ہوا تھا سوری میں ابھی گاری میں ہوں تو وہ تھوڑا سا وائبریٹ یہ کرے گا مجھے میں بھی تھوڑا سا جو جلدی میں تھا تو میں نے کہا چلو یاد جو بہتر سے بہتر پمپ ملتا نا وہ ڈال لیتے ہیں اس میں تو جو میں نے اس میں لاسٹ پمپ ڈال لیا نا اس کا مجھے پریشر مل رہا تھا فورٹی فائف پی ایس ای پلس یعنی کہ ففٹی سے فورٹی فائف کے بٹوین اور میرے لیے وہ بہت اچھا پریشر تھا کیونکہ جو میرا آلریڈی پمپ تھا وہ مجھے ٹوئنٹی فائف سے تھائٹی پی ایس ای کا پریشر دے رہا تھا جو کہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا اب ایشو یہ آیا کہ یہ پمپ میں نے ڈالا ساری اس میں ہیڈ اسمبلی وغیرہ چیزیں وغیرہ ٹھیک کر لی مجھے اس کی ایوریج بڑی بہترین ملنا شروع ہو گی ٹوئنٹی ٹو کے اڑاؤنٹ دو تین ماہ گاری نے مجھے بڑا بہترین چلی سارے معاملہ ٹھیک پھر سے وہی چیک لیٹ آگی جب پھر سے وہی چیک لیٹ آئی میں نے دوبارہ سے اس کو ڈائیگنوز کروایا پھر سے وہی کوڈ پی وان و ون اور پی وان zero three پھر سے وہی سارے درد اب میں نے کہا یار اب تو پیچھے کچھ رہا ہی نہیں جاتا تو اب اس کا مطلب ہے کہ فیول پمپ کا ہی ایشو ہے دوبارہ سے اور فیول پمپ میں اگر دوبارہ بھی مارکٹ میں لینے جاؤں گا تو کتنا کو اچھا لے لوں گا یا تو میں دریکٹ بائیٹ سے موغال ہوں جپان سے تو میری تسلی ہو جائے خیر میں نے اس کو دوبارہ سٹیڈی کرنا شروع کیا ہے تو ریزلٹ میں نے یہی نکالا کہ پارٹ تو چلیں خراب ہوتے ہی ہوتا ہے کچھ گلتی ہماری اپنی ہے ہم چیز لے لیتے ہیں ہمیں اس کے یوزیج کا نہیں پتا اس کی کیر کا نہیں پتا اب موسٹلی فیول پمپ نسان ڈیز ہائیوے فور سٹار دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ انیس تک جو موڈل ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے فیول پمپ کا کہ وہ اس کا ناؤن فارڈ یہ اس ہی وجہ سے ہے اس گاری میں جو فیول پمپ پینا اس کی صرف کیر آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کا جو فیول جب آپ ڈلواتے ہیں نا لیٹس پوز کہ آپ ٹینک فل کرواتے ہیں ہارف ٹینک کرواتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اس کا دو پوائنٹ سے دو پوائنٹ تک جب پیٹرل آجے تو آپ نے اس کو فل کروا لینا فل مینز کہ آپ نے اس کو پھر سے ڈی فل جتنا بھی آپ چاہیں کروا لینا یا میکسیمم دو پوائنٹ اس سے بلو آپ نے ٹینک اپنے کو نہیں لے کے جانا اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ٹینک بلو جاتا ہے پیٹرل میں فیول پمپ کو زیادہ جو ہے نا وہ ور کرنا پڑتا ہے اور اس کا میکنیزم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے اب میں فل وقت تو میں نے یہ سٹیڈی کی ہے اور بی ایم ڈی وی مرسیڈیز انجینئر شاپس جو ہیں جو یعنی کہ ان کی سرویسز ویب سائٹس پہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا پڑا ہویا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیول پمپ کے خراب ہونے کا ریزن ہی یہی ہے کہ آپ جب گاری کا سارا پیٹرل ختم ہو جاتا ہے یہ میری بھی گلتی ہے اور میرا جو یہ ابھی اس وقت کا پمپ خراب ہوا ہے اس میں یہی ہوا ہے میرے ساتھ بیسیگلی کہ میں سارا فیول پہلے ختم کرتا تھا پھر دوبارہ سے فیول ڈلواتا تھا اب اسی سائیکل کی وجہ سے فیول پمپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور وہ ویک ہوتے 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 دوبارہ سے جو ہے نا اس کا اوویسلی پریشر نیچے آگیا ہوگا تو دوبارہ سے چیک لائٹ آگیا سو اینڈ آف دا سٹوڑی یہ ہے خود جائیں پمپ ڈونڈیں اس کا پریشر چیک کریں شاپ کیپر کو بولیں نہیں تو اپنے مکینک کو بولیں گیج لگا کے چاہے بیٹری سے یا پیچھے ہی گیج لگا کے مجھے پمپ کا فیول پریشر چیک کرواؤ جتنا اچھا آپ کو پریشر ملے گا اتنی بہترین آپ کا پمپ ہوگا اتنی اچھی گاری آپ کو فیول ایورج دے گی سیکنڈلی آپ نے جب بھی پیٹرل ڈلوانا ہے تو آپ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ میکسیمم ٹو پوائنٹس اور مینیمم ون پوائنٹ بلو اس سے آپ نے نہیں جانے لینا اپنے پیٹرل کو جب آپ کے لاسٹ دو پوائنٹس رہ جائیں تو آپ نے گاری میں پیٹرل ڈلوانا ہے چاہے دوزار کا ڈلوائیں چاہے پانچ کا ڈلوائیں یا پانچ سو کا ڈلوائیں آپ نے جو انا اپنی ایک یہ ہیبٹ بنانی ہے اور یہ اب آپ کام چینج کروانے کے بعد ہیبٹ ہی بنا سکیں گے یہ اب تک کی ساری سٹوری تھی یہ ہی لبے لباب تھا اور آپ یقین کریں کہ اس میں جتنی بھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہی سچ ہے جہاں تک میرے سٹیڈی ہے اور میں نے بڑا خافیہ سٹیڈی کیا باقی اگر میں کہیں پہ غلط ہوں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ مس گائیڈ میں کر رہا ہوں تو آپ مجھے اس میں تنقید کر سکتے ہیں لیکن ایک ذرا اچھے طریقے سے باقی چینل کے ساتھ سبسکرائب رہنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے بیسکلی یہ چینل جو ہے وہ انبوکسنگ سے ریلیٹیڈ ہے منز اسیسریز پرفیومز وغیرہ یا واتیور جو بھی ہم ویئر کرتے ہیں ویئر انٹیئر کا اس سے ریلیٹر یہ چینل ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کا کوئی سلیوشن اس سے نکلتا ہے تو اس کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے اور یہ ویڈیو بیسکلی ان کے لیے تھی جو کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کیمرہ شائع ہیں کیمرہ شائع ہیں میں نہیں ہوں لیکن میرا ایس ایچ بلوگنگ کا کوئی وہ نہیں تھا ایکسپیرینس تو میرا خیال ہے کہ آج سے یہ شروع ہو رہا ہے باقی آپ لوگ بتائیں گے کہ میں ایسے ہی ٹھیک لگتا ہوں یا بلو دا کیمرہ ہی ٹھیک ہے اوکے جی سائننگ آف اللہ حافظ